اسلام علیکم میں ہوں ولید اور باپ کرنے والے ہیں بہت ہی مشہور اور معروف شخصیت ڈاکٹر زاکر نائک کے بارے میں جی ہاں ڈاکٹر زاکر نائک جنہیں اللہ تعالی نے بہت ساری صلاحیتوں سے نوازہ ہے آپ دنیا کے تمام بڑے مذہب کا علم رکھتے ہیں اور آپ کی تقاریر میں ہر مذہب کے لوگ شرکت کر کے اپنے اور دگر مذہب کے بارے میں رہنمائی حاصل کرتے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک کے بارے میں ہی اس ویڈیو میں بہت ساری چیزوں کے بارے میں جاننے والے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو جلدی سے لائک کر لیجئے اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو ہم بنائیں گے وہ آپ تک فوراں پہن جایا کرے گی تو دوستو بات کرتے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک کی زندگی کے بارے میں ڈاکٹر زاکر نائک 18 اکتوبر 1965 کو ممبئی انڈیا میں پیدا ہوئے آپ نے ابتدائی تریم کشن چم چیلا رام کالج ممبئی میں حاصل کی آپ نے بقاعدہ میڈیکل کالج کی تریم حاصل کی اور ایم می بی ایس کی ڈگری بھی ممبئی سے ہی حاصل کی انیس سو اکانوے میں آپ نے دعوت کے میدان میں قدم رکھا اور اسلامی تحقیقاتی فاؤنڈیشن آئی آر ایف کی تشکیل کی آپ کی بیگم نے اسلامی ریسرچ کی منعات بر خواتین کے شعبے میں کام شروع کر دیا آپ نے ممبئی میں اسلامی انٹرنیشنل سکول اور یونائٹڈ اسلامی ایڈ سینٹر قائم کیا جو کہ گریب اور مفلس مسلمان نوجوانوں کو وظیفہ فراہم کرتا ہے آپ آئی ای آر اے ادارے کے رکن اور مشیر بھی ہیں آپ کا چینل پیس ٹی وی سچ انصاف اور اخلاقیات امہانگی اور پوری انسانیت کے لیے حکمت کو فروغ دیتا ہے دوہزار بارہ کے اندر انڈیا کی گورنمنٹ نے پیس ٹی وی پر پربندی لگا دی اور انڈیا کی سیٹلائٹ نے بھی نشریات بند کر دی کیونکہ آپ کے ہاتھوں سے انڈیا کے بہت سارے ہندو سکھ اور عیسائی اسلام قبول کرنے لگ گئے تھے انڈیا گورنمنٹ نے آپ پاسپورٹ منسوب کر کے آپ کو استحاری مجرم قرار دے دیا انڈیا کے اس اقدام کے بعد سعودی عرب نے آپ کو اپنے ملک میں شہریت سے نوازا اور بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز نے آپ کی اسلامی خدمات کو سراحتے ہوئے آپ کو ایوارڈ سے نوازا دبئی کے شیخ محمد بن راشد المختوم نے آپ کو اسلامی پرسنلیٹی ایوارڈ سے نوازا اس وقت آپ ملاشیہ میں رہتے ہیں جہاں آپ کو مستقل رہائشی حیثیت حاصل ہے دوستو یہ تھی چند معلومات ڈاکٹر زاکر نائک کے بارے میں امید ہے آپ کو میری اکاوش میری محنت اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکوائب ضرور کیجئے گا اور اس ویڈیو کے بارے میں اپنی قیمتے رائے سے آگاہ ضرور کیجئے گا اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ